بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 5 کی ایکسرسائز 5.2 کے کوئسٹن نمبر ایٹ کے فورت پارٹ کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 5.2 کے کوئسٹن نمبر 128 کوئسٹن کے 1,2 اور 3 پارٹس تک ڈیٹیل سے ان تمام کوئسٹنز کو ڈیسرس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیں گے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 5.2 کے کوئسٹن نمبر 8 کے فورت پارٹ کی جانب چلتے ہیں ہمارا کوئسٹن ہے xq پلس x2 مائنس 14x مائنس 24 اور اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے جس ویلیو سے وہ ہے ہمارے پاس x پلس 2 تو اس ویلیو کو ہم xq پلس x2 مائنس 14x مائنس 24 اس کو ڈیوائیڈ کی انر سائیڈ میں لکھیں گے اور جس ویلیو کے ساتھ اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو ہم آوٹر سائیڈ میں لکھیں گے ہمیں xq ریکوائر ہے جبکہ ہمارے پاس جو نمبر ہے جس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کر کے xq لے کے آنا ہے وہ ہے x پلس 2 ٹھیک ہے تو ہم x پلس 2 کو کسی ایسے نمبر کے ساتھ ہمیں ملٹیپلائی کرنا ہے کہ ہمارے پاس xq آ جائے ٹھیک ہے ہمارے پاس x ہے اور ہمیں xq ریکوائر ہے تو اگر ہم x کو x² کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس xq آ جاتا ہے تو اس لیے ہم x کو x² کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے تو x اور x ہے ان کی base same ہے تو ان کے exponent add ہو جائیں گے پلس ہو جائیں گے x1 time x اور 1 1 time 1 آ گیا x کا exponent 2 ہے اور اس کا exponent 1 ہے تو add ہو کے تو ہمارے پاس 3 ہو جائیں گے اس کے بعد پلس 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 ہی آ جائے گا اور اب x² کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس x² کے ساتھ کوئی coefficient شو نہیں ہو رہا تو جس کا coefficient شو نہیں ہو رہا ہوتا اس کا coefficient 1 ہوتا ہے تو 2 1 time کیا آ گیا ہے 2 اور 7 میں ہمارے پاس جو variable ہے x² وہ آ جائے گا تو یوں ہم نے x پلس 2 کو x² کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے تو کیا آ گیا xq پلس 2 x² اب ہم یہاں پہ answer کی place پہ لکھیں گے x² ٹھیک ہے تو اس value کو x² کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے جو answer آیا ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اور x³ آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پلس 2 x² آیا ہے تو x² والی value x² والی value کے ہی نیچے لکھیں گے ہم پلس 2 x² تو یہ x² والی value کے نیچے آ جائے گی x² والی value اب ہمیں subtraction کرنا ہے minus کرنا ہے ان value کو تو جب ہم subtraction کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس نیچے والی term ہوتی ہے اس کے sign change ہو جاتے ہیں اس کا sign plus x³ ہے تو یہ change ہو کے minus x³ ہو جائے گا اور یہ plus 2 x² ہے تو change ہو کے minus 2 x² ہو جائے گا plus x³ minus x³ سے cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس جو نیچٹ ہے وہ ہے 1 x² اور minus 2 x² 1 x² and minus یہ ہمارے پاس plus 1 ہے اور یہ minus 2 x ہے تو 1 minus 2 ایک sign positive ہے ایک sign negative ہے ٹھیک ہے تو جب opposite sign ہوتے ہیں تو ہم minus کرتے ہیں subtraction کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 1 سے 2 کو ہمیں minus کرنا ہے تو جب ہم subtraction کریں گے 1 سے 2 کو 2 سے 1 کو تو 1 آ جائے گا ٹھیک ہے 1 کو نہیں لکھا جائے گا اور ساتھ میں variable ہمارے پاس کیا ہے x² اور greater value کا sign ہم لگا دیں گے اور greater value ہے 2 اور اس کے ساتھ sign ہے minus کا اس لئے answer میں کیا آئے گا minus x² تو u plus 1 x² minus 2 x² اس کا answer کیا آگیا ہے minus x² next term اس term کو جو کہ 14x ہے اس کو drop کر لیں گے اب ہمیں x plus 2 کو کسی ایسے نمبر کے ساتھ multiply کرنا ہے کہ ہمارے پاس minus x² آ جائے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پہ term ہے x plus 2 تو x plus 2 کو ہمیں کسی ایسے نمبر کے ساتھ multiply کرنا ہے کہ minus x² آ جائے پہلے تو ہم minus کے ساتھ multiply کریں گے کیونکہ ہمیں minus require ہے اور اس کے بعد x² require ہے یہاں پہ ہمارے پاس x ہے تو جب ہم x کو x کے ساتھ multiply کریں تو ان دونوں کی base سیم ہے تو ان کے exponent add ہو جائیں گے ٹھیک ہے base دونوں کی x اور x ہے تو ان کے exponent add ہو کے 1 اور 1 کیا ہو جائے گا 2 تو یوں ہمارے پاس کیا آ گیا minus اس کے ساتھ sign show نہیں ہو رہا تو اس کا sign plus کیا ہے minus plus minus اور x اور x اور ان کے exponent add ہو کے کیا ہو جائے گا x² اس کے بعد minus multiply plus کیا آ جائے گا minus اور x کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا 2x ہے تو یوں یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا answer میں minus x کے ساتھ ہم نے multiply کیا ہے اس value کو minus x کے ساتھ multiply کرنے سے ہمارے پاس کیا آ گیا ہے minus x² minus 2x ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے minus x² minus 2x اب ہمیں subtraction کرنی ہے تو جب بھی الجبریک میں subtraction کرنا ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس second value ہوتی ہے نیچے اس کے sign change ہو جاتے ہیں یہ minus x² ہے تو یہ change ہو کے plus x² اور یہ minus 2x ہے تو یہ change ہو کے plus 2x ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں minus 1x² اور plus 1x² minus plus same values ہیں ٹھیک ہے اور signs opposite ہیں تو 1 minus 1 0 ہو جاتا ہے اس لئے یہ values cut ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ان کو solve کر لیتے ہیں تو یہ minus 14x ہے یہ plus 2x ہے تو minus 14 اور plus 2 ایک کا sign minus کا ایک کا sign plus کا تو minus کریں گے ٹھیک ہے جب opposite signs ہوتی ہیں تو subtraction کی جاتی ہے تو 14 سے 2 separate کریں گے 4 minus 2 2 آ گیا اور 7 میں یہ 1 آ گیا لیکن جو sign ہے answer میں وہ greater value کا لگائیں گے greater value ہے 14 اور 2 میں سے 14 اور اس کے ساتھ sign ہے minus کا تو یوں کیا آ جائے گا minus 12 تو ان دونوں کو ہم نے solve کیا تو کیا answer آ گیا minus 12 اور 7 میں variable کیا آ گیا x next ہمارے پاس جو term ہے minus 24 اس کو ہم یہاں پہ drop کر لیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو number ہے وہ ہے x plus 2 اب ہمیں x plus 2 کو کسی ایسے number کے ساتھ multiply کرنا ہے کہ ہمارے پاس minus 12 x آ جائیں ٹھیک ہے اب ہمیں minus 12 x require ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو value ہے وہ ہے x تو پہلے تھو ہمیں minus require ہے تو ہم minus کے ساتھ multiplication کریں گے پھر ہمیں 12 require ہے یہاں پہ x ہے تو اگر ہم 12 کے ساتھ multiply کریں x کو تو minus 12 x آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے x plus 2 کو minus 12 کے ساتھ جب multiply کریں گے تو اس کے ساتھ sign شو نہیں ہو رہا تو اس کا sign plus कی ہے minus multiply plus کیا جائے گا minus 12 کو x کے ساتھ multiply کیا تو 12 x اور اس کے بعد minus multiply plus کیا جائے گا minus minus کو جب plus کے ساتھ multiply کیا جائے تو minus آتا ہے اور 12 2 time کیا جائے گا 24 تو یوں ہم نے x plus 2 کو minus 12 کے ساتھ multiply کیا تو جو numbers ہمیں require ہیں وہ آگے ہیں x plus 2 اور اس کو ہم نے minus 12 کے ساتھ multiply کیا ہے تو x plus 2 کو minus 12 کے ساتھ multiplication سے ہمارے پاس کیا آگیا ہے minus 12 x and minus 24 اب subtraction کرنی ہے تو subtraction کرتے ہوئے ہمارے پاس جو second value ہوتی ہے اس کے sign change ہو جاتے ہیں یہ minus 12 x تو change ہو کے plus 12 x یہ minus 24 ہے تو change ہو کے plus 24 تو یہ minus 12 plus 12 12 minus 12 0 یہ بھی cancel اور minus 24 plus 24 24 سے 24 minus کریں گے یہ بھی 0 تو اس طرح سے یہ دونوں values cancel اور reminder میں کیا آگیا 0 تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ value اس value کے ساتھ completely طور پر divide ہو گیا اور divide کے بعد جو ہمارے پاس final answer ہے وہ کیا آگیا ہمارے پاس x square minus x minus 12 تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے x square answer ہمارے پاس equal آ جائے گا answer is equal to اور وہ کیا آیا ہے x square minus x and minus 12 ہمارے پاس